ویلکم تو سٹڈی پولیٹیکس آج ہم بات کریں گے کائنڈز آف لیبرٹی کے لیبرٹی کی کون کون سی کائنڈز ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ویٹ اس لیبرٹی یہ اصل میں لیبرٹی کیا ہوتی ہے اس کا ہم کنسپٹ کلیر کریں گے اس کے بعد کائنڈز آف لیبرٹی جس میں آتا ہے نیچرل لیبرٹی سیول انڈویجول کانسٹیٹوشنل اکنومک مورل پولٹیکل اور نیشنل لیبرٹی تو آج ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے اور اس بات کو کلیر کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ لیبرٹی کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی کائنڈز کون کون سی ہیں تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے سم ڈیفینیشنز آف لیبرٹی اس سے پہلے یہ کہ اس پہ میری ڈیٹیل سے الیکسے ویڈیو بھی ہے واتیز لیبرٹی کے ٹائٹل سے تو زیادہ تفصیل کے لیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو ذرا شورٹ کر کے دیکھیں گے کیونکہ میرا مین موضوع ہے کائنڈز آف لیبرٹی تو یہ صرف ایک ریدم کے لیے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں تو لیبرٹی کا لفظ لیٹن زبان کے لفظ لیبر سے نکلے جس کا مطلب ہے فری اور انرسٹرینڈ انرسٹرینڈ کہتے ہیں جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ بندہ جو کلیم کرتا ہے لیبرٹی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فری ہے انڈیپینڈنٹ ہے یعنی لیبرٹی کے دو طرح کے میننگ ہوتے ہیں ایک اس کا پوزیٹیو میننگ ہے اور ایک اس کا نیگٹیو میننگ ہے تو نیگٹیو میننگ ہم پہلے دیکھتے ہیں تو نیگٹیو میننگ میں آتا ہے the faculty of willing faculty سے مراد ability of willing یعنی آپ کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے آپ جو بھی سوچیں جو بھی آپ خواہش رکھیں and the power of doing what has been willed اور جو آپ نے سوچا ہے اس کو آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے without influence اب سب سے اہم عصہ یہ والا ہے without influence from any other source ٹھیک ہے یعنی کسی بھی دوسرے source سے آپ متاثر نہ ہو اور from without any interference اور نہ ہی آپ کے کام میں کوئی مداخلت کرے ٹھیک ہے کوئی داخل اندازی نہ کرے تو یہ basically اس کا نیگٹیو میننگ ہے کہ سب سے پہلے دوسرے یہ کہا کہ the faculty of willing کہ آپ کچھ بھی سوچیں اور پھر اس کو کریں لیکن اہم بات کیا ہے اس میں without influence from any other source کہ کسی بھی دوسرے source کا آپ پر کوئی اثر نہ ہو یہی بات ہم نے اوپر دیکھی کہ free or unrestrained ٹھیک ہے یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو اور from without any interference اور نہ ہی آپ کے کام میں کوئی داخل اندازی کریں اب اس کا کیا مطلب ہے کہ فرض کریں آپ جا رہے ہیں باہر اور آپ نے دیکھا ایک بڑی سی دکان اور اس میں ایک گاڑی پڑی ہوئی ہے تو آپ کے ذہن میں آیا کہ میں یہ گاڑی لوں تو یہ اس definition کا پہلا حصہ ہے the faculty of willing ٹھیک ہے آپ سوچیں تو negative meaning liberty کا جو ہے اب وہ یہاں آگے سے آتا ہے اب negative meaning میں آتا ہے without influence from any other source اور from without any interference کہ نہ ہی آپ کے کام کو کوئی متاثر کرے اور نہ ہی اس میں کوئی داخل اندازی کرے ٹھیک ہے تو آپ دکان کے اندر گئے تو اس definition کے مطابق آپ کے کام میں یعنی آپ گاڑی لینے جا رہے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو رکے نہ آپ کے ذہن میں آپ نے باہر سے گاڑی کو دیکھا آپ اندر اس کو لینے چلے گے اور بس اس definition کے مطابق آپ گاڑی لے کے باہر آگے ٹھیک ہے تو اگر ایسی situation ہوتی ہے تو پھر basically liberty قائم ہوتی ہے اس کے negative meaning کے مطابق تو اس definition کی base پہ ہم کہہ سکتے ہیں it means liberty is the absence of restraint یعنی رکاوٹ کی absence جو ہے وہ basically liberty ہے وہ آزادی ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال رہا ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کے کام میں interference نہیں ڈال رہا ٹھیک ہے آپ کے ذن میں جو آ رہا ہے وہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ liberty کو exercise کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے negative meaning کے مطابق آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا کہ freedom of one and the unfreedom of all اگر یہ اس definition کو اگر ہم apply کرتے ہیں عام اصولوں پر عام لوگوں پر یا عام زندگی میں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ might is right اس کا اصول پیدا ہو جائے گا کہ جو powerful ہوں گے جو امیر ہوں گے یا کسی بھی طرح سے جو strong لوگ ہوں گے might is right کے اصول کے مطابق تو وہ تو اپنی liberty کو exercise کر سکیں گے ٹھیک ہے یعنی وہ جو بھی سوچیں اس کو کریں گے اور کوئی بھی ان کے کام میں رکاور نہیں ڈالے گا تو وہ تو اپنے اس کام کو اپنی اس liberty کو exercise کر سکتے ہیں لیکن جو weak ہوں گے وہ اس کو نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے ہم اصلہ نے غریب بندہ سوچے کہ میں ایک غریب بندہ نے کچھ بھی خواہش رکھی اور پھر اس کو achieve کرنے چلا گیا تو ایسا تو ہوئی نہیں نہ سکتا کہ اس کے کام میں کوئی رکاور نہ ڈالے ٹھیک ہے اس کو لوگ influence بھی کریں گے اور interference بھی کریں گے کیونکہ وہ high weak تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ freedom of one and the unfreedom of all کہ might is right کا اصول پیدا ہوگا اس definition کے مطابق جو strong ہوں گے ٹھیک ہے صرف وہی اپنی liberty کو exercise کر سکیں گے اور باقی سارے کے سارے اس کو نہیں کر سکیں گے اب ایسی صورت میں konflikt بھی پیدا ہوگا اور اس konflikt کو دور کرنے کے لیے پھر لاز بنائی جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا positive meaning دیکھتے ہیں تو اس میں ہرمٹ سپینسر کہتے ہیں کہ every man is free to do what he wills کہ ہر بندہ وہ کر سکتا ہے جو وہ سوچتا ہے تو اوپر بھی اس نے یہی بات کی تھی the faculty of willing and the power of doing what has been willed لیکن اس میں extra بات کیا ہے جو positive meaning اس کو فرام کرتی ہے وہ کہتا ہے کہ provided he infringe not the equal freedom of any other man infringe کہتے ہیں عبور کرنا transgress کرنا اپنی ہاتھ کو پار کرنا تو وہ کہتا ہے کہ اگر he provided he infringe not the equal freedom of any other man کہ وہ کسی دوسرے کی freedom میں اگر داخل اندازہ نہیں کرتا اس میں interference نہیں کرتا ٹھیک ہے تو پھر یہ اس کا positive aspect ہے یعنی میں اپنی liberty کو exercise کر رہا ہوں لیکن اپنی liberty کو exercise کرتے ہوئے میں نے اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ دوسرا بندہ دوسرا individual جو اپنی liberty exercise کر رہا ہے اس میں میری وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ آئے similarly دوسرا بندہ میرا خیال رکھے اسی طرح جب پورے معاشرے میں ہر بندہ دوسرے کی liberty کا خیال رکھے گا تو اس سے معاشرے میں peace رہے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک positive aspect ہوتا ہے تو یہ تھا basically ہم نے انتہائی in short دیکھا کہ what is liberty اس کا خلاصہ یہ ہے negative mini کا یہ ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ آپ جو سوچیں وہ آپ کریں لیکن آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ کوئی individual ہے کوئی organization ہے کوئی group ہے state ہے society ہے جو مرضی ہے آپ نے جو سوچیں آپ نے وہ کرنا ہے اور اس کام میں کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی تو جب ایسا ہوگا تو پھر یہ negative aspect of liberty ہے ٹھیک ہے آپ ازادی تو اپنی enjoy کریں گے لیکن اس سے کافی زیادہ conflict پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں positive aspect میں یہ ہے کہ آپ جو سوچیں آپ وہ کریں اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی liberty کو enjoy کرتے ہوئے اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ کسی دوسرے بندے کی جو liberty ہے وہ متاثر نہ ہو اسی طرح جب ہر بندہ اسی زاویے سے چلے گا تو کسی بھی شخص کی liberty متاثر نہیں ہوگی کیونکہ ہر بندہ اپنی liberty کو ہی enjoy کر رہا ہوگا تو اس طرح سے معاشرے میں ایک پیس قائم رہے گا تو یہ اس کا positive aspect ہے تو اب آگے ہم اس کی kinds دیکھتے ہیں جو ہمارا مین موضوع ہے تو آئیے اس کو آگے دیکھتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں kinds of liberty کہ liberty کی کون کونسی kinds ہیں تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے natural liberty یعنی جو قدرتی liberty ہے تو اس میں کیا آتا ہے کہ absolute and unlimited power to do what one's like یعنی اس میں کیا ہے کہ absolute ہے مکمل and unlimited کوئی حدی نہیں ہے power to do what one's like کہ آپ کو جو چیز بسند آگی جو آپ نے سوچا اپنے ذہن کے اندر اس کو کرنے کی absolute and unlimited power یہ liberty ہے یعنی آپ نے اپنے ذہن کے اندر اس بات کا concept بھی نہیں لے کے آنا اس بات کی imagination بھی نہیں لے کے آنا کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے یا ہوگی یا وہ بندہ رکاوٹ ڈالے گا یہ بندہ بس آپ کے ذہن میں جو آگیا جو آپ کو پسند آگیا وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے absolute and unlimited power تو یہ ظاہری بات آج کے دور میں نہیں ہوتی ہم نیچرل liberty کی بات کر رہے ہیں نیچر جس طرح ہم نے لکھا ہے کہ روسو کیا کہتے ہیں کہ freedom man enjoyed in the state of nature before the state came into being کہ جو شروع کی state of nature تھی یہ liberty بیسیکلی وہاں پر جو انسان تھا اس نے انجوائی کی تھی state of nature میں ہم جانتے ہیں کہ بلکل یہ ابتدا کی بلکل شروع میں جب یہ اس دنیا کا آغاز ہوا جو پہلا انسان تھا دوسرا تیسرا تو جو شروع کا معاشرہ تھا بلکل شروع کے جو لوگ تھے وہ state of nature میں رہتے تھے اور وہی اس چیز کو ایکسرسائز کرتے تھے یعنی جس کا جس طرح مو ہو گیا وہ وہی پہ جا رہا ہے کوئی کسی کو پتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ جیسے ہیں وہ ویسے ہیں جو کھانے کو مل رہے ہیں یعنی بلکل نیچرل چیزیں ہو رہی ہیں بعد میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسان کے اندر سیلفش جسے ہم خودغرض کہتے ہیں یہ خصوصیت پیدا ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ جو پاور کا کنسیپٹ تھا یہ نکلا پھر state وجود میں آئی یا اس طرح سے واقعی چیزیں تو روسو کے مطابق صرف state of nature ہی وہ state تھی جہاں پہ انسان نے نیچرل لیبرٹی کو ایکسرسائز کیا آج کے دور میں یہ نہیں ہے اس کے بعد بہت ہر دینجرس یہ دونیں دینجرس ہیں یعنی جو پہلی بات ہم نے کی ہے کہ absolute and unlimited power to do what one's like کہ آپ کے ذہن میں جو بھی ہے تو آپ کے پاس یہ absolute and unlimited power ہے تو اگر اس چیز کو ہم practically آپ ایک ہی چیز کو فرس کرو دو شخص حاصل کرنا چاہیں یا تین شخص یا دس شخص ایک ہی چیز کو حاصل کرنا چاہیں تو زیاری بات آپ دیکھیں گے کہ اس سے conflict پیدا ہوگا اور peace قائم نہیں رہے گا similarly جو freedom انجوائن in the state of nature یہ آج کے دور میں تو ہے ہی نہیں اور جب تھی بھی تو تب بھی اس سے conflict کا chance زیادہ تھا ٹھیک ہے یعنی جو شخص جو بھی سوچ رہے فرض کریں ایک ہی چیز کو اگر دو یا دو سے زیادہ لوگ سوچ لیں کہ اس چیز کو میں نے حاصل کرنا ہے اور پھر اس کو حاصل کرنے وہ چلے جائیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس سے conflict پیدا ہوگا اور پھر معاشرے میں سکون یا peace قائم نہیں رہ سکے گا تو بہت ہاں dangerous دونہی dangerous ہے real liberty can only be exercised in a state اصل جو liberty ہے ٹھیک ہے ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ state کے اندر ہی انسان exercise کر سکتا ہے جس طرح آج کی جو modern state ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آگے ہم دیکھیں گے یہ نیچے civil بھی آگے individual بھی ہے ٹھیک ہے تو basically جو state ہوتی ہے یہ individuals کو liberty فرام کرتی ہے اصل میں liberty law is the condition of liberty اور state last بناتی ہے legislation کرتی ہے اور last کے ذریعے state جو individuals liberty کو exercise کرتے ہیں تو یہ جو real liberty ہے جس میں سارے انڈویجوال اپنی liberty کو exercise کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک state کے اندر ہی ہو سکتی ہے اگر state نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے تو اس میں جو might is right ہے یہ اس میں چلے گا باقی جو ویک ہیں یا جو جو غریب طبق ہے وہ کبھی بھی liberty کو exercise نہیں کر سکتا تو یہ تھا natural liberty اس کے بعد آتا civil liberty تو یہ بلکل اس سے ہم ایک step آگے آتے ہیں تو liberty society granted by state society کے اندر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں جو state آپ کو ensure کرتی ہے liberty وہ بیسکلی civil liberty ہوتی ہے اس میں کیا آتا ہے کہ rights and privileges insured by state کہ state آپ کے rights کو insured کرتی ہے state آپ privileges کو insured کرتی ہے اگر state نہیں ہوگی تو کون آپ کے رائٹس کو insured کرے گا جس طرح کانسٹیٹوشنل لابی پڑھتے ہیں جو constitution ہوتا state کے اندر وہ آپ کے rights کو آپ کی جو liberty ہے اس کو protect کرتے آپ کے خلاف اگر کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے تو آپ simply جا کے عدالت میں کیس کرتے ہیں عدالت آپ کے خلاف میں جیسا بھی فیصلہ سناتی ہے تو اس بات کو کون ensure کرتا ہے سارے process کو تو یہ basically state ہوتی ہے state rights بناتی ہے states duties بناتی ہے privileges دیتی ہے اپنے individuals کو جس رچ بھی آتے ہیں پور بھی آتے ہیں ان کو equiliterate کرتی ہے تو یہ state ہوتی ہے جو کہ آپ کی liberty ہے اس کو صحیح معنی میں protect کرتی ہے اس کے علاوہ not unlimited as natural تو یہ state کے اندر جو liberty ہوتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ unlimited liberty کبھی بھی آپ state کے اندر exercise نہیں کر سکتے لیکن یہ لاز اور ڈیوٹی کے ذریعے limited کی جاتی ہے جیسے پیچھے ہم نے positive aspect پڑا تھا کہ آپ کے ذہن میں جو بھی آیا آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کیا رکھنا ہے کہ کسی دوسرے کی liberty کو آپ متاثر نہ کریں اس طرح ہر individual جب اس طرح سے چلے گا تو کبھی بھی معاشرے کے اندر conflict پیدا نہیں ہوگا تو اب ہر بندہ اپنی liberty کو exercise کریں اور کسی دوسرے کی liberty میں دخل اندازی نہ کریں اس بات کو انشور کرتی ہے نیگٹیو مننگ میں یہ پڑا تھا کہ جو ذہن میں آیا وہ کرنا ہے لیکن کوئی بندہ رکاور نہ ڈالے بیچ میں نہ کوئی دخل اندازی کریں تو زاری سی بات ہے یہ تو پھر ایسی معاشرے میں ہو سکتا ہے جس میں کوئی سٹیٹ آف نیچر میں کام ہو سکتا ہے جس میں کوئی حکومت نہیں ہے کوئی گورمنٹ نہیں ہے نہ کوئی سوورن نہ کچھ ہے جس کے ذن میں جیسا ہے وہ ویسے ہی کرے گا لیکن لیمیٹڈ ہے جو سٹیٹ بناتی ہے اپنے سارے انڈویجول کی لیبرٹی کو ایکولی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو سیفگارڈ کرنے کے لیے اس کے بعد آتا ہے انڈویجول لیبرٹی ٹھیک ہے تو یہ کافی ایک موڈن فینومن ہے تو اس کو ہم پرسنل لیبرٹی بھی بولتے ہیں اور یہ پروڈکٹ آف سٹیٹ ہے یعنی جب سٹیٹ وجود میں آئی تو جو پرسنل لیبرٹی کا کنسپٹ ہے یہ بھی وجود میں آیا نو سٹیٹ نو پرسنل لیبرٹی سٹیٹ نہیں ہے تو پرسنل لیبرٹی نہیں ہے اس کے علاوہ باقی باتیں آتی ہیں کہ اس کے جو انڈویجول ہیں ان کے جو رائٹس ہیں ذاتی رائٹس ہیں ان کو یہ پروڈکٹ کرتی ہے جس میں کیا کہتا ہے انجوائیمنٹ آف پاور ٹو بلٹی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جو چاہے وہ سوچے ایکٹو پاؤن وہ اس پہ عمل بھی کر سکتا ہے اپنے طریقے سے یعنی وہ اپنی مرضی سے سوچ سکتا ہے اس پہ ایکٹو پاؤن کر سکتا عمل کر سکتا ہے اور وہ بھی اپنی مرضی سے انڈر دی شلٹر آف لا کی شلٹر میں اور پھر اگین وہی بات کہ اس لا کو کون پرٹیکٹ کرتے ہے انڈر دی شلٹر آف لا جو ہم کہہ رہے ہیں تو یہ سٹیٹ ہے تو سٹیٹ آج کے دور میں بنیادی طور پر اس کی کافی زیادہ امیت بڑھ چکی ہے آپ اگر پلیٹکل سائنس پڑھ رہے ہیں انٹرنیشن ریلیشن پڑھ رہے ہیں کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو جو کنسیپٹ آف سٹیٹ ہے یہ مست آپ پتا ہونا جائیے اس کے علاوہ بھٹرن رسل کیا کہتے ہیں پرسنل لیبرٹی ہے یہ ایک ریٹیسٹ ہے آف آل پلیٹکل گورز تو یہ ایک کوٹیشن ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے انٹرپلٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جون سٹوٹ مل کی ایک کوٹیشن ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انڈویجویل شوڈ ہیو ایز مچ آف لیبرٹی ایز جس نوٹ انجور دا لیبرٹی آف آدرز ٹھیک ہے تو یہ چونکہ ہم نے پیچھے اس کے پوزیٹیو اسپیکٹ میں بھی اسی طرح کی ایک بات پڑی تھی تو اس لئے میں اس کو یہاں پیاد نہیں کیا تو یہ تھا انڈویجویل لیبرٹی اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کانسٹیوشنل لیبرٹی تو یہ بھی کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ اگر آپ کے خلاف کوئی کام کرتی ہے کوئی کاروائی کرتی ہے گورنمنٹ کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کے خلاف کوئی ناجائز کائم ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ غلط ہوئے تو آپ سمپلی جا کے کوڈ میں کیس کر سکتے ہیں کوڈ میں جو جج ہے وہ جو کانسٹیوشن ہے اس کو انٹرپلٹ کرے گا اور اس کے مطابق وہ فیصلہ سنائے گا یعنی کانسٹیوشنل لیبرٹی ہے آپ کے خلاف کوئی بھی اگر کوئی غلط کام ہوئے تو کانسٹیوشن آپ کی لیبرٹی کو آپ کی ازادی کو پروٹیکٹ کرے گا اس کے بعد آتا ہے ایکنومک لیبرٹی یہ سب سے اہم ہے اور سب سے ضروری ہے اس میں کیا آتا ہے کہ فریڈم آف اینننگ اینڈ سفیشنٹ اماؤنٹ آف ایکنومک انکم کہ اس میں کیا ہے کہ ہر انڈویجول کو یہ ازادی ہونی چاہیے یہ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے کہ وہ ایک دیسنٹ اور سفیشنٹ اماؤنٹ آف ایکنومک انکم یہ کما سکے ٹھیک ہے یعنی کسی بندے کو محروم نہیں رکھا جائے گا کہ وہ پیسے نہ کما سکے ٹھیک ہے یا وہ اپنی جو انکم ہے وہ نہ کما سکے فریڈم فروم فیر آف انیمپلومنٹ اور لاؤس آف ایکنومک انکم اسی طرح ہر شخص کو یہ فریڈم ہونی چاہیے یہ ازادی ہونی چاہیے کہ فیر آف انیمپلومنٹ یعنی جو اس کا بہت سا وہ اس کو ایسی نہ باہر نکال دے کہ بس تمہارے یہ آج کام ختم ہے اور لاؤس آف ایکنومک انکم یا کوئی بھی وہ کما رہا ہے یا کسی بھی طرح سے وہ اپنا بزنس کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے مالی طور پر تو اس کو سٹیٹ کی طرف سے یہ انشورٹی ہونی چاہیے اس کو یہ فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ اس کو قائم رکھ سکے اپنا جو کاروبار ہے اس کو وہ چلا سکے یا جس میں وہ کاروبار ملازم ہے تو اس کا بہت سکو ایسی بائنہ نکال دے اس کے علاوہ نو کلاس ڈومینیشن اب یہ والی جو لائن ہے اس کو آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو کارل مارکس کے بارے میں پتا ہے کارل مارکس کی تھیری آف کیپٹلیزم اس کے علاوہ ان کی تھیری آف ایلینیشن ہے ان کی تھیری آف ایکسپلیٹیشن ہے ان کا جو کنسپٹ آف ہسٹوریکل میٹریالیزم ہے ان میں سے اگر آپ کوئی ایک بھی پڑھ لیں تو نو کلاس ڈومینیشن یا جو کلاس ڈومینیشن کا کنسپٹ ہے یا جو کلاس کا کنسپٹ ہے وہ آپ کو بڑا بہتر طور پر سمجھا سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے میں یہ ساری چیزیں یہاں پر تو نہیں ڈسکرائب کر رہا لیکن آپ کو ہنٹ دے رہا کہ آپ کو ان ساری چیزوں کا پتا ہونا چاہیے تو نو کلاس ڈومینیشن کا مطلب اگر ہم آسان الفاظ ملیں تو یہی ہے کہ کوئی ایک جو کلاس ہے وہ آپ کے کنٹری میں آپ کی سوسائٹی میں بوری کی بوری ڈومینیٹ نہ کر رہی ہو جس طرح جب فرنچ ریولوشن آیا تھا تو فرانس کے اندر جو نانٹی ایٹ پرسنٹ لوگ تھے وہ عام لوگ تھے اور ٹو پرسنٹ دوسرے تھے ٹھیک ہے جو رول کر رہے تھے تو یعنی ٹو پرسنٹ نانٹی ایٹ پر رول کر رہے تھے فرنچ ریولوشن جب سیونٹین ایٹی نائن میں آیا تھا تو یہ جو ٹو پرسنٹ تھا یہ کلاس ڈومینیشن تھی ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو امیر ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں تو وہ ایک چھوٹی سی کلاس ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے چونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتی ہیں اس کے بعد اس میں اکنومک ڈیموکریسی کا کنسپٹ آتا ہے ٹھیک ہے یہ اکنومک لیبرٹی میں تو اکنومک ڈیموکریسی میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے اکنومک رائٹس ہوتی ہیں جس میں کیا ہے کہ ہر ایک کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے ریزنیبل آور ٹھیک ہے مناسب ٹائم ہونا چاہیے یعنی کہ چوبیس گھنٹے لگا رہے ہیں مینیموم ویگج ٹھیک ہے کم سے کم اس کے جو پیسے ملنے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ریزنیبل آماؤنٹ ہونی چاہیے جس طرح امریکہ کے اندر جو مینیموم فیڈرل ویگج ہے وہ ایک ڈالر ہے ایک گھنٹے کے یعنی امریکہ میں جو کوئی بندہ ایک گھنٹہ کام کرتا ہے تو مینیموم سے مینیموم وفاق کی طرف سے جو اسے پیسے ملتے ہیں یا جو لیمٹ رکھی گئی ہے وہاں پہ وہ ایک ڈالر ہے آٹھ ڈالر ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ مہینے میں کتنے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ ریلیف دیورنگ بیڈ ٹائمز یعنی اگر کوئی وبا آتی ہے جس طرح آج کے دور میں کوورڈ نائنٹین کا دور ہے تو اگر کوئی وبا آتی ہے یا اس طرح کے کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے کوئی بھی برے علاہات آگئے ہیں تو اس کو ریلیف ملنا چاہیے تو جوائن ٹریڈ جونین کسی بھی ٹریڈ جونین کو وہ جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ آتی ہے دوسری چیز کیا آتی ہے کہ شیئر آف ورکرز انڈسٹریل ارگنیزیشن کہ جو کام کرنے والا ہے وہ جس ارگنیزیشن میں کام کر رہے ہیں اس کے اندر اس کا ایک خاطر خواہ شیئر ہونا چاہیے تو اسے کہتے ہیں ایکنومک ڈیموکریسی سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے پاس رائٹ ہو ٹھیک ہے اس کا ایک اچھا خاصہ شیئر ہونا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں ایکنومک ڈیموکریسی اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ جو عام سے عام بندہ بھی ہوتا ہے یا جو کسی بھی طبقے میں کسی بھی معاشرے میں جو ساب سے کم کمانے والا بھی ہوتا ہے اس کی بھی اتنی صحیح آلت ہوتی ہے کہ وہ خود کو اپنی فیملی کو ایک صحیح طریقے سے آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ ساری چیزیں انشور نہ کریں ٹھیک ہے تو زاری بات ہے پھر وہ اپنے لیے بڑا مشکل سے کمائے گا اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے ان پر وہ پھر کان سے پیسے لگائے گا تو لینن کیا کہتے ہیں کہ پلٹیکل اور سیور لیبرٹی مننگلیس ویڈاوٹ ایکنومک لیبرٹی ٹھیک ہے تو ایکنومک لیبرٹی کے بغیار باقی ساری کی ساری چیزیں یہ مننگلیس ہو جاتی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لینن کے نزدیک ایکنومک لیبرٹی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ زاری بات ہے جب تک آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ ایکنومکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو کون آپ کی بات سنیں گا ایک غریب بندہ باہر چلا جائے اور وہ یہ کہے کہ میں نے لیکشن لڑنے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ وہ زاری بات ہے لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے لیکن اگر مالدار بندہ اب آئی نکل اور وہ کہے کہ میں نے لیکشن لڑنا ہے تو لوگ اس کی بات بھی سنیں گے اور اس کو وارڈ بھی دیں گے تو مالی جو کنڈیشنز ہیں ایکنومک کنڈیشنز ہوتی ہیں انڈیویجولز کی یہ بڑی اہم ہوتی ہیں اس کے بعد آتا ہے مورال لیبرٹی مورال لیبرٹی میں کیا آتا ہے کہ رائٹ ٹو فریڈم آف بلیف اینڈ اپنین کہ آپ جس طرح کا چاہئے مذہب رکھیں ٹھیک ہے جس طرح کا چاہئے اپنین رکھیں آپ کہیں کہ یہ اچھا ہے آپ کہیں کہ یہ بر ہے آپ کہیں کہ میں سوشلسٹ ہوں آپ کہیں کہ میں کپیٹلسٹ ہوں آپ کہیں کہ میں جو مرضی ہوں ٹھیک ہے یعنی جو مورال لیبرٹی ہے آپ اپنے ذہنوں کے اندر جو چیزیں سوچتے ہیں ٹھیک ہے وٹ اس مورالیٹی اس پہ میری لیکسے وڈیو ابھی آپ ڈیوٹیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جو آپ اپنے ذہنوں کے اندر سوچتے ہیں آپ کی جو بلیف ہیں آپ کی جو اپنینز ہیں جو کچھ بھی ہے اس کی آپ کو مکمل طور پر لیبرٹی ہونی چاہئے تو یہ مورال لیبرٹی ہے اس کے بعد آتا ہے پولیٹیکل لیبرٹی ٹھیک ہے اس میں کہا ہے کہ پاور آف پیپل ہاؤ دی آر ٹو بی گورنڈ کہ لوگوں کے پاس یہ پاور ہونی چاہئے کہ وہ کیسے گورنڈ کیا جائیں ٹھیک ہے یعنی ڈیموکریسی ہو ڈکٹیٹرشپ ہو یا کیا ہو لسکی کیا کہتے ہیں کہ دا پاور تو بی ایکٹیو ان دی افیر آف سٹیٹ یہ ہوتا ہے پولیٹیکل لیبرٹی لسکی کے مطابق کہ ہر شخص کے پاس یہ پاور ہو دا پاور تو بی ایکٹیو وہ ایکٹیو ان دی افیرز آف دی سٹیٹ کہ آپ کی سٹیٹ میں جس میں آپ رہتے ہیں اس میں جب آملات چڑھ رہے ہیں اس میں اگر آپ ایکٹیو ہیں تو یہ پولیٹیکل یا آپ لیبرل ہیں لیکو کیا کہتے ہیں کہ دا پاور آف پیپل تو چوز دیر گورنمنٹ وچیز ریسپونسبل ٹو دیم تو یہ بھی تقریبا اوپر والے دیفنیشن سے ہی ملتی ہے کہ لیکو کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس یہ پاور کہ اگر وہ چوز کریں تو چوز دیر گورنمنٹ وچیز ریسپونسبل ٹو دیم کہ ایسی گورنمنٹ جو ان کو جواب دے ہوتی ہے جس طرح آج کے دور میں ڈیموکریسی کا دور ہے کہ آپ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے عوامی جو ریپرزنٹیو ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ وائن سازی کرتے ہیں اور پالیسیز بناتے ہیں اور بعد میں وہ عوام کو جواب دے ہوتی ہیں تو اگر لوگ اپنے یہ سارے کے سارے رائٹ سے ایکسرسائز کر رہے ہیں جوائے کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ پلیٹیکل لیبرٹی کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں رائٹ و ووٹ آتا ہے زیادہ اسی بات یہ اپر والی چیزوں سے ملتی جلتی ہیں کہ ہر شخص کے پاس رائٹ و ووٹ آنا چاہیے رائٹ و فارم پلیٹیکل پارٹی ہونا چاہیے رائٹ و فارم ارگنیزیشن اس کو سپیج کاک ہونا چاہیے یعنی یہ ساری چیزیں جو اس میں آتی ہیں اس کے علاوہ آپ پلیٹیکل لیبرٹی میں ٹو کنڈیشنز آتی ہیں ایک کنڈیشن کے یونیورسل ایڈوکیشن ہونی چاہیے اور دوسری کنڈیشن کے فری پریس ہونی چاہیے اب یہ جو دو کائنڈز ہیں دو کنڈیشن نے دیئے ہیں ایک تو یونیورسل ایڈوکیشن ہے اور ایک فری پریس ہے یہ بیسیکلی امیلسکی نے دیئے ہیں اور اس کے مطابق اگر یونیورسل ایڈوکیشن یہ نہ ہو اور فری پریس نہ ہو تو اس کے علاوہ آپ پلٹیکل لیبرٹی کو انجوائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ سب سے آخر پہ آتے ہیں نیشنل لیبرٹی اس میں کہا ہے کہ فریڈم اینڈیپینڈنس آف آ نیشن کہ کوئی بھی نیشن اگر فریڈم ہے ٹھیک ہے آزاد ہے تو یہ بسیکلی وہ لیبرٹی ایکسرسائز کر رہی ہے اس کے علاوہ فریڈم فرم فورن اگریشن یا فریڈم فرم فورن کنٹرول کہ جس طرح بریٹش انڈیا تھا تو برطانیہ پورے انڈیا کو کنٹرول کر رہا تھا تو انڈیا ایک انڈیپینڈنس ٹیٹ نہیں تھا تو اس وقت جو انڈیا کی نیشنل لیبرٹی تھی وہ قائم نہیں تھی لیکن نائنٹی فورٹی سیون میں آزادی کے بعد ہمیں آزادی ملی ٹھیک ہے اور ہماری نیشنل لیبرٹی یہ قائم ہو گئی فری پیپل انہ فری نیشن کہ فری لوگ ہوتے ہیں جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جو نیشنل لیبرٹی ہوتی ہے جس طرح یہ میں نے لائشٹ پہ لیا شاید کہ نیشنل لیبرٹی اس دی فاؤنڈیشن آف آل لیبرٹی پیچھے ہم نے جتنی بھی سیون ٹائپ سے سیون کائنڈ سے اس کی پڑھی ہیں وہ ان میں سے ایک بھی قائم نہیں رہ سکتی ایون کے اکنومک لیبرٹی بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر آپ کی نیشنل لیبرٹی نہیں ہے زیادی بات ہے اگر آپ کا ملکی غلام ہے تو کیسے آپ باقی ساری لیبرٹیز کو اکسسائز کر سکتے ہیں تو فری پیپل انہ فری کنٹری اگر آپ کا کنٹری فری ہے تو اس میں لوگ فری ہوں گے اور پھر باقی لیبرٹیوں کا سوال بعد میں آتا ہے اس کے علاوہ نیشنل لیبرٹی کو ایکسٹرنل سوورنٹی بھی بولتے ہیں جس طرح سوورنٹی کی دو ٹائپس ہوتی ہیں سوورنٹی کہتے ہیں کہ وہ شخص وہ بندہ جس کے پاس سوورنٹی آگے سٹیٹ کے ٹرم میں دو طرح کی ہوتی ہے ایک انٹرنل ہوتی ہے اور ایک ایکسٹرنل ہوتی ہے سٹیٹ انٹرنل معاملات میں تب سوورن ہوتی ہے کہ جب سارے کے سارے انڈویجولز گروپس اسوسییشن جو کچھ بھی سٹیٹ کے اندر ہے وہ سٹیٹ کو فالو کرتا ہے یعنی سٹیٹ کا کنٹرول ہوتا ہے ایکسٹرنل سوورنٹی تب ہوتی ہے کہ جب سٹیٹ فورن کنٹرول سے آزاد ہوتی ہے اور کسی بھی دوسری سٹیٹ کے ماتحت ہو کے نہیں چلتی تو نیشنل لیبرٹی سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایکسٹرنل سوورنٹی قائم ہے آپ کسی دوسری سٹیٹ کے انڈر کام نہیں کر رہے یا کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے تو آپ ایکسٹرنلی سوورن ہیں اور اس طرح سے آپ کی جو نیشنل لیبرٹی ہے وہ قائم ہوتی ہے تو یہ تھا نیشنل لیبرٹی تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ لیبرٹی کیا چیز ہوتی ہے اور پھر اس کی کائنٹس کی ہیں تو امید ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو پتا چلا ہوگا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ